اور اسرائیل کے معاملے پر جو پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے اس وقت ٹرنڈ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس معاملے پر میں تفصیل سے اس معاملے سے شروع کرتا ہوں سوشل میڈیا پر اسرائیل کی طرف سے جو پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوقی خلاف ورزی پر اقوام متحدہ میں جلاس تھا اس میں بیان دیا گیا اسے عمران خان کے کپلوں کے ساتھ جھوڑا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نیلا اور سفید رنگ پہنتے ہیں تو عمران خان کے جو عیسائی سسرال ہے وہ بھی یہودی ہیں اور یہ کپلے بھی اس لیے بہنتے ہیں تاکہ وہ جھنڈا اسرائیل کے ملتا ہے اندازہ کریں وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا فلسطین کی بات کرتا تھا اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑیوں کے تقریریں کرتا تھا تو آل شریف کی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے اتنا بڑا پروپیگنڈا اسرائیل کی انسانی حقوقی خلاف فرضی کی بات تمام ممالک نے گئی پاکستان کے اندر بات ہوئی اب عمران خان سے جوڑنا کیسے ہے حقیقت یہ ہے کہ نون لی کے دو دفعہ اسرائیل کے خفیہ دو رہے ہو اسرائیل کی کمپنیوں کے ساتھ نواز شریف کے بیٹوں کے ذاتی کاروبار جمعیت علماء اسلام فضل ارمان گروپ کے مولانا محمد اجمل قادری خفیہ رابطوں کی خود تصدیق کرنے علی حیدر کے پروگرام میں اس بات کو تسلیم کر چکے اور یاد رہے کوئی چھوٹے موٹے عدداری یہ سرپرستے آلہ مرکزی جمعیت علماء اسلام خود اسرائیل جا کے حقام سے ملاقات کرتے رہے اور یہ بھی کہا کہ انہیں اس کے لیے نواز شریف نے کہا تھا اور اس کے علاوہ دیکھیں بلاول زرداری کی اسرائیلی حقام سے جو خفیہ ملاقاتیں ہوں شہباز شریف یہ قطر کی سیکیورٹی کے معاملات تھے جب جنرل باجوہ موجود تھا وہاں اسرائیلی وف سے نو گھنٹین کی ملاقات ہوئی لیکن یہ تمام چیزیں خاموشی سے دبائیں فضل الرمان کی ملاقات اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بحری جہاز میں بحرہ عرب میں ہوئی سعودی عرب کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوئی